کہ خارج میں ممتاز ہوگی علامت ہو ایسے حل اخبار بیہی لا عنہو کہ اخبار بیہی تو صحیح ہو اس سے اخبار عنہو صحیح نہ ہو سمجھ میں آیا بھائی کیوں اخبار بیہی کا معنی ہے اس کے ذریعے خبر دی جاتا ہے یعنی یہ مسند بن سکتا ہے یعنی یہ محکوم بیہی بن سکتا ہے اخبار بیہی مسند اور محکوم بیہی تینوں کا ایک معنی ہے کون کون سے لفظ محکوم بیہی اخبار بیہی اور مسند دوسری طرف کیا تھا مسند اخبار عنہو محکوم ان تینوں کا ایک معنی ہے کہ تو فیل سے اخبار بیہی تو ہو سکتا ہے اخبار عنہو نہیں یعنی یہ مسند تو بن سکتا ہے مسند تو اخبار عنہو نہیں ہو سکتا اخبار بیہی ہو سکتا ہے وَدُخُوْ لُقَدْ وَسْتِينِ اور اس کی ایک تو یہ علامت تھی دوسری علامت کیا ہے دُخُوْ لُقَدْ قَدْ کا داخل ہونا قَدْ کس پر داخل ہوتا ہے فیل وَسْتِينِ سْتِينِ کا داخل ہونا سَعْضَرِبُو اور سَعْفَا کا داخل ہونا سَعْفَا یَعْضَرِبُو وَالْجَزْمِ اور کس کا داخل ہونا جذم کا داخل ہونا جیسے لَمْ يَعْضَرِب یہ جذم صرف فیل پر آیا کرتا ہے اسم پر نہیں اسم میں جر تھا تو یہاں پر جذم ہے وَالْتَصْرِبُ الْمَاضِ وَالْمُزَارِب اور اس کی گردان ہوتی ہے مالانا کس کی طرف ماضی اور مزارے کی طرف وَقَوْنُهُ عَمْرًا اَوْنَهِيًا اور اس کا عمر یا نہیں ہونا عمر ہوگا یا نہیں تو ماضی اور مزارے کی طرف گردان اور اس کا عمر یا نہیں ہونا یہ فیل کے اندر ہوگا مالانا اسم کے اندر نہیں نہیں ہوگا وَبْتِصَالُ الزَّنَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْقُوعَاتِ اور ملنا ساتھ زمائرِ بَارِزَةِ مَرْقُوعَانَ یہ بھی فیل کے علامت ہے یاد رکھو زمیر جو ہوتی ہے اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے فیل کے ساتھ بھی ملتی ہے سمجھ میں آیا غلامو اسم کے ساتھ بھی لیکن یہ یہ زمیرِ مجرور ہے کیونکہ غلام مضاف ہے اور ہاں زمیر مضافونی لے اور مضافونی لے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو کہہ رہے ہیں اور یہ بارز بھی ہے نظر بھی آ رہی ہے آنکھوں کے سمجھ میں آیا بھئی تو زمیرِ بارز تو ہے لیکن مرکو نہیں اچھا دوسری اِنَّا ہُو دیکھو اِنَّا کے ساتھ بھی زمیر ملی اِنَّا حروفِ مشبہ بالفیل ہاں زمیرِ منصوب ہے کیونکہ اِنَّا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب تو یہ زمیرِ منصوب ہے اور بارز ہے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے تو زمیرِ منصوب بارز ہر کے ساتھ بھی مل گئی لیکن یاد رکھو جو زمیرِ بارز مرکو ہوتی ہے نا متصل وہ صرف پیل کے ساتھ ملتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ملتی ضارابہ اس کے اندر کونسی زمیر ہے لیکن یہ متطر ہے اچھا دوسرے ضارابتو دیکھا ضارابتو یہ کونسی زمیر ہے اس کے ساتھ کیا مانع ہے ضارابتو کا میں نے پٹائی کی یعنی میں ہوں پٹائی کرنے والا تو یہ تو وہ ان کے ساتھ پر تلالت کر رہا ہے متقلم پر اور متقلم کون ہے فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرکو ہوتا ہے تو یہ زمیر بھی کیا ہے مرکو اور بارز ہے آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے تو زمیرِ بارز مرکو ہمیشہ کس سے ملتی ہے فائل کے ساتھ اسم یا حق کے ساتھ نہیں ملتی یا میں کہتا ہوں ضارابتی یہ کونسی ضمیر ہے بارز ہے متقصل ہے تو کیا ہے مانع ہے مجرور ہے مرکو ہے یا منصوب ہے جے کیا مانع ہے ضارابتی تو ایک عورت میں پٹائی کی تو پٹائی کرنے والی کون مل وہ فائل ہے جب وہ فائل ہے تو فائل مرکو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مرکو ہوتا ہے معلوم ہوئے یہ زمیر مرکو ہے یہ حرکت کو نہ دیکھو اس پر کسرہ آ رہی ہے تو کیا ہے مبنی ہے کوئی اعراب والا کسرہ ہے سمجھ میں ہے زمائر کیا ہے مبنیات تو یہ ہے محلن مرکو ہے تو ضرب دی ضربتا ضربتو 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 یہ ساری مرکوز امیریں ہیں اور یہ صرف فائل کے ساتھ ملا کرتی ہیں اسم یا حرف کے ساتھ وَتْتَصَالُ الزَّمَائِرِ الْبَارِضَةِ الْمَرْفُوَعَةِ اور ملنا مالانا ضمائرِ بارضہ مرکوہا کا یہ علامت ہے فائل کی نحو ضربتو جیسے کہ ضربتو وَتَعِتْتَانِیسِ سَاکِنَةِ اور تَعِتَانِیسِ سَاکِنَةِ کا ملنا ایسی تا جو کیا ہو ساکن بھئے دیکھو قائمون اسم ہے قائمتن اس کے ساتھ کیا ملے گئے تَعِتَانِیس لیکن یہ تَعِتَانِیس ساکن ہے یا متحرک ہے متحرک ہے تو متحرک تَعِتَانِیس اسم کے ساتھ ہی مل جاتی ہے البتہ جو ساکن ہے وہ صرف کس کے ساتھ ملتی ہے بھئے ضربت یہ چوتھا سی غیمیں مل رہی ہے بخ مولا ضربت یہ ولی تامرات ہے اور یہ کیا ہے تاکین ہے یہ فائل نہیں ہے یہ صرف کیا ہے فعلامت تَسنیہ ہے کیا ہے تَسنیہ ہے سمجھ میں آیا بھئے تو یہ صرف فیل کے ساتھ ملتی ہے اسم کے ساتھ نہیں نَحْو ضربت وَنُونَئِتْتَاقِیدِ یہ اصل میں تھا نُونَئِنِتْتَاقِیدِ تَسنیہ ہے مولانا نون اضافت سے گر گیا تاکید کے دو نون ایک نون خفیفہ ہے دوسرہ نون تقیلہ یہ دو نون بھی فیل کے خاصے ہیں فیل میں آئیں گے اسم میں نہیں آتے فَإِنَّقُ اللَّهَا دِهِ خَوَاسُ اللَّفِ اسے کے سارے کے سارے کیا ہیں فیل کے خاصے ہیں تو فیل ہی میں آئیں گے تو فیل ہی کی علامت ہیں وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ بِهِ بھئے اخبار بِهِ کا معنی یہ ہے اَنْ يَقُونَ مَحْكُومًا بِهِ کہ وہ کیا واقع ہو سکے محکوم بھی واقع ہو سکے یعنی مُسْنَد بِهِ واقع ہو سکتا ہے مُسْنَدِ لِهِ واقع نہیں اخبار بِهِ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہی ہو فیل کو فیل اس کے افتح سے کہتے ہیں بھئے اس کی افتح کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا المستر وہ کیا ہے مستر ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْمَسْتَرَ ہوا فیل الفائل حقیقتا اس لیے کہ مستر ہی تو فائل کا فیل ہے در حقیقت فائل کا فیل در حقیقت کیا ہے؟ مستر ہی تو ہے ہاں یہ مشکل جگہ ہے یہ بات یاد رکھنا یہ میری تقریر یاد رکھنا آپ کو یہ بات انشاءاللہ کبھی آئندہ اس میں مشکل ترپیش نہیں ہے یاد رکھو لغت کے اندر بھئے فیل کو ارزو میں کہتے ہیں کام میں نے یہ فیل کیا یہ کام کیا ہے تو فیل کیا ہے؟ کام تو فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھو ایک فیل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایک اس کے اندر مستر ہوتا ہے فیل کا مفہوم تین چیزیں ہیں مستر ہوتا ہے زمانہ ہوتا ہے اور نسبت الالفائل ہوتی ہے فیل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرقب ہے مالانا؟ کتنی چیزوں سے؟ اول مستر مانع مستری اس میں ہے دوسرا زمانہ زارابا زارابا نے کتنی چیز پر دلالت کی؟ زارابون پر بھی دلالت کی اور زمانہ ہے ماضی پر بھی دلالت کی اور تیسی چیز ہے نسبت الالفائل فائل کی طرح نسبت بھی اس میں ہوتی ہے یہ فائل کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ فائل کو بھی چاہتا ہے تو بات سمجھ میں آئی بھئی تو فیل جو ہے اس کا مفہوم وہ مرقب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک مستر سے ایک زمانہ اور نسبت الالفائل تو فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مستر پایا جا رہا ہے پایا جا رہا ہے یا نہیں مستر کہ وہ تین جوز ہیں اور ان میں سے ایک مستر ہے تو اس کا ایک جوز مستر ہے تو اس مستر کی وجہ سے ہم نے اس پورے کا انعام کیا رکھتی اور اس مستر کو لغت میں فیل کہتے ہیں اس مستر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اس پورے مجموعے کا انامی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کتنی چیزوں سے مرکب فیل اول ثانی ثالث اچھا تو ایک جوز اس کا کیا ہوا مصدر اور مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں فیل تو پورے ہی پورے کا انامی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا یہ بات سمجھ میں آ گئی اب بات یہ ہے کہ مصدر کو لغت میں فیل کیسے کہتے ہیں میں نے کیا کہا مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں مصدر کو لغت میں فیل کیسے مثلا لغت میں دیکھنا آپ میں نے آپ سے کہا بھئی آپ کیا کرتے رہتے ہیں نظر نہیں آتے بھئی آپ نے کہا آج کل مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں یا یوں کہ آج کل مجھے بہت سے افعال پر انجام دینا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں نظر نہیں آتا سمجھنے آیا اس وجہ سے میں آپ کو صدق میں کم دکھائی دیتا ہوں کہ مجھے بہت سے کام کرنا بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں میں نے کہا اماں کیا کہ افعال آپ کو سر انجام دینا پڑتے ہیں آپ نے کیا کہا